ادھائے 42 اس پرکار جو لوگ ان مول لینے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے پتر بھی آئے کیونکہ کنان دیش میں بھی بھاری اکال تھا یوسف تو مصر دیش کا ادھکاری تھا اور اس دیش کے سب لوگوں کے ہاتھ وہی ان بیچتا تھا اس لیے جب یوسف کے بھائی آئے تب بھومی پر موہ کے بل گر کے اس کو دنڈوت کیا ان کو دیکھ کر یوسف نے پہچان تو لیا پرنتو ان کے سامنے بھولا بن کے کٹھوٹا کے ساتھ ان سے پوچھا تم کہاں سے آتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کنان دیش سے ان مول لینے کیلئے آئے ہیں یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا پرنتو انہوں نے اس کو نہ پہچانا تب یوسف اپنے ان سپنوں کو اسمرن کر کے جو اس نے ان کے وشے میں دیکھے تھے ان سے کہنے لگا تم بھیدیے ہو اس دیش کی دردشا کو دیکھنے کیلئے آئے ہو انہوں نے اس سے کہا، نہیں نہیں ہے پراغو، تیرے داس بھوجن وسط مول لینے کیلئے آئے ہیں ہم سب ایگہی پتا کے پوتر ہیں ہم سیدھے منوشی ہیں، تیرے داس بھیدیے نہیں اس نے ان سے کہا، نہیں نہیں تم اس دیش کی دردشا دیکھنے ہی کو آئے ہو انہوں نے کہا، ہم تیرے داس بارہ بھائی ہیں اور کنان دیشواسی ایکہی پروش کے پوتر ہیں اور چھوٹا اس سمیں ہمارے پتا کے پاس ہے اور ایک جاتا رہا تب یوسف نے ان سے کہا میں نے تم سے کہہ دیا کہ تم بھیدیے ہو اتح اسی ریت سے تم پرکھے جاؤگے فیرون کے جیون کی شپت جب تک تمہارا چھوٹا بھائی یہاں نہ آئے تب تک تم یہاں سے نہ نکلنے پاؤگے اس لیے اپنے میں سے ایک کو بھیج دو کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے اور تم لوگ بندی رہوگے اس پرکار تمہاری باتیں پرکھی جائیں گی کہ تم میں سچائی ہے کی نہیں یدی سچے نہ ٹھہرے تب تو فیرون کے جیون کی شپت تم نشچے ہی بھیدیے سمجھے جاؤگے تب اس نے ان کو تین دن تک بندی گرہ میں رکھا تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا ایک کام کرو تب جیویت رہوگے کیونکہ میں پرمیشور کا بھائی مانتا ہوں یدی تم سیدھے منوشی ہو تو تم سب بھائیوں میں سے ایک جن اس بندی گرہ میں بند ہوا رہے اور تم اپنے گھر والوں کی بھوک مٹانے کے لیے ان لے جاؤ اور اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ اس پرکار تمہاری باتیں سچی ٹھہریں گی اور تم مار ڈالے نہ جاؤگے تب انہوں نے ویسا ہی کیا انہوں نے آپس میں کہا نیہ سندے ہم اپنے بھائی کے وشے میں دوشی ہے کیونکہ جب اس نے ہم سے گرگڑا کر وینیتی کی تب بھی ہم نے یہ دیکھ کر کہ اس کا جیون کیسے سنکٹ میں پڑھا ہے اس کی نا سنی اسی کارن ہم بھی اب اس سنکٹ میں پڑھے ہیں روبین نے ان سے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ لڑکے کے اپرادی مد بنو پرنت تم نے نا سنا دیکھو اب اس کے لہو کا پلٹا لیا جاتا ہے یوسف کی اور ان کی باتچیت ایک دوبھاشیا کے دوارہ ہوتی تھی اس سے ان کو معلوم نہ ہوا کہ وہ ان کی بولی سمجھتا ہے تب وہ ان کے پاس سے ہٹ کر رونے لگا پھر ان کے پاس لوٹ کر اور ان سے باتچیت کر کے ان میں سے شیمون کو چھاٹ نکالا اور ان کے سامنے اسے بندی بنا لیا تب یوسف نے آگیا دی کہ ان کے بورے ان سے بھرو اور ایک ایک جن کے بورے میں اس کے روپے کو بھی رک دو پھر ان کو مارگ کے لیے بھوجن وستو دو اتا ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا تب وہ اپنا ان اپنے گدہوں پر لاد کر وہاں سے چل دیے سرائے میں جب ایک نے اپنے گدہ کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تب اس کا روپے بورے کے موہ پر رکھا ہوا دکھنائی پڑا تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا میرا روپے تو لوٹا دیا گیا ہے دیکھو وہ میرے بورے میں ہے تب ان کے جی میں جی نہ رہا اور وہ ایک دوسرے کی اور بھائے سے تاکنے لگے اور بولے پرمیشور نے یہ ہم سے کیا کیا ہے تب وہ کنان دیش میں اپنے پتا یاکوب کے پاس آئے اور اپنا سارا برطانت اسے اس پرکار سنایا جو پرش اس دیش کا سوامی ہے اس نے ہم سے کٹھورتا کے ساتھ باتیں کی اور ہم کو دیش کے بھیدیے کہا تب ہم نے اس سے کہا ہم سیدھی لوگ ہیں بھیدیے نہیں ہم بارہ بھائی ایک اہی پتا کے پتر ہیں ایک تو جاتا رہا پرنت چھوٹا اس سمیں کنان دیش میں ہمارے پتا کے پاس ہے تب اس پرش نے جو اس دیش کا سوامی ہے ہم سے کہا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ تم سیدھے منوش ہو تم اپنے میں سے ایک کو میرے پاس چھوڑ کے اپنے گھر والوں کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ لے جاؤ اور اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ تب مجھے وشوا سو جائے گا کہ تم بھیدیے نہیں سیدھے لوگ ہو پھر میں تمہارے بھائی کو تمہیں سوام دوں گا اور تم اس دیش میں لیندین کر سکوگے یہ کہہ کر وہ اپنے اپنے بورے سے ان نکالنے لگے تب کیا دیکھا کہ ایک ایک جن کے روپے کی تھائلی اسی کے بورے میں رکھی ہے تب روپے کی تھائلیوں کو دیکھ کر وہ اور ان کا پتا بہت ڈر گئے تب ان کے پتا یاکوب نے ان سے کہا مجھ کو تم نے نیرونش کر دیا دیکھو یوسف نہیں رہا اور شمون بھی نہیں آیا اور اب تم بینیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو یہ سب وپتیاں میرے اوپر آ پڑی ہے روبین نے اپنے پتا سے کہا یدی میں اس کو تیرے پاس نہ لاؤں تو میرے دونوں پتروں کو مار ڈالنا تو اس کو میرے ہاتھ میں سوب دے میں اسے تیرے پاس پھر پہنچا دوں گا اس نے کہا میرا پتر تمہارے سنگ نہ جائے گا کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اب اکیلا رہ گیا ہے اس لیے جس مارگ سے تم جاؤگے اس میں یدی اس پر کوئی وپتی آ پڑے تب تو تمہارے کارن میں اس بڑھاپی کی عوستہ میں شوک کے ساتھ ادھولوک میں اتر جاؤں گا ادھائے تیتالیس دیش میں اکال اور بھی بھینکر ہوتا گیا جب وہ ان جو وہ مصر سے لے آئے تھے سماپت ہو گیا تب ان کے پتا نے ان سے کہا پھر جا کر ہمارے لیے تھوڑی سی بھوجن وستو مول لے آؤ تب یہودہ نے اس سے کہا اس پرش نے ہم کو چیتامی دے کر کہا ید تمہارا بھائی تمہارے سنگ نہ آئے تو تم میرے سمکھ نہ آنے پاؤگے اس لیے یدی تمہارے بھائی کو ہمارے سنگ بھیجے تب تو ہم جا کر تیرے لیے بھوجن وستو مول لے آئیں گے پرنتو یدی تم اس کو نہ بھیجے تو ہم نہ جائیں گے کیونکہ اس پرش نے ہم سے کہا یدی تمہارا بھائی تمہارے سنگ نہ ہو تو تم میرے سمکھ نہ آنے پاؤگے تب اسرائیل نے کہا تم نے اس پرش کو یہ بتا کر کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے کیوں مجھ سے برا برطاو کیا انہوں نے کہا جب اس پرش نے ہماری اور ہمارے کتنبیوں کی اسطحیتی کے وشے میں اس ریت پوچھا کیا تمہارا پتا اب تک جیویت ہے کیا تمہارے کوئی اور بھائی بھی ہے تب ہم نے ان پرشنوں کے انسار اس سے ورنن کیا پھر ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا اپنے بھائی کو یہاں لے آؤ پھر یہودہ نے اپنے پتا اسرائیل سے کہا اس لڑکے کو میرے سنگ بھیج دے کہ ہم چلے جائیں اس سے ہم اور تو اور ہمارے بال بچے مرنے نہ پائیں گے ورن جیویت رہیں گے میں اس کا جامین ہوتا ہوں میرے ہی ہاتھ سے تو اس کو واپس لینا یدی میں اس کو تیرے پاس پہنچا کر سامنے نہ کھڑا کر دوں تب تو میں صدا کے لیے تیرا اپرادھی ٹھہروں گا یدی ہم لوگ بلن بنا کرتے تو اب تک دوسری بار لوٹاتے تب ان کے پتا اسرائیل نے ان سے کہا یدی سچمچ ایسی ہی بات ہے تو یہ کرو اس دیش کی اتتم اتتم وستووں میں سے کچھ کچھ اپنے بوروں میں اس پرش کے لیے بھیٹ لے جاؤ جیسے تھوڑا سا بلسان اور تھوڑا سممد اور کچھ سگندھ دروی اور گندھرس پستے اور بادام پھر اپنے اپنے ساتھ دونہ روپیہ لے جاؤ اور جو روپیہ تمہارے بوروں کے موہ پر رکھ کر لوٹا دیا گیا تھا اس کو بھی لیتے جاؤ کداشت یہ بھول سے ہوا ہو اپنے بھائی کو بھی سنگ لے کر اس پرش کے پاس پھر جاؤ اور سرو شکتیمان ایشور اس پرش کو تم پر دیال کرے گا اور دونہ روپیہ اور بینیامین کو بھی سنگ لیا اور چل دیے اور مصر میں پہنچ کر یوسف کے سامنے کھڑی ہوئے ان کے ساتھ بینیامین کو دیکھ کر یوسف نے اپنے گھر کے ادھکاری سے کہا ان منشیوں کو گھر میں پہنچا دو اور پشو مار کے بھوجن تیار کرو کیونکہ وہ لوگ دوپہر کو میرے سنگ بھوجن کریں گے تب وہ ادھکاری پروش یوسف کے کہنے کے انسار ان پروشوں کو یوسف کے گھر میں لے گیا جب وہ یوسف کے گھر کو پہنچائے گئے تب وہ آپس میں ڈر کر کہنے لگے جو روپیہ پہلی بار ہمارے بوروں میں لوٹا دیا گیا تھا اسی کے کارن ہم بھی تر پہنچائے گئے ہیں جس سے کی وہ پروش ہم پر ٹوٹ پڑے اور ہمیں وش میں کر کے اپنے داس بنائے اور ہمارے گدہوں کو بھی چھین لے تب وہ یوسف کے گھر کے ادھکاری کے نکٹ جا کر گھر کے دوار پر اس پرکار کہنے لگے ہے ہمارے پربو جب ہم پہلی بار ان مول لینے آئے تھے تب ہم نے سرائے میں پہنچ کر اپنے بوروں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک ایک جن کا پورا پورا روپیہ اس کے بورے کے موہ پر رکھا ہے اس لیے ہم اس کو اپنے ساتھ پھر لیتے آئے ہیں اور دوسرا روپیہ بھی بھوجن وستو مول لینے کیلئے لائے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہمارا روپیہ ہمارے بوروں میں کس نے رکھ دیا تھا اس نے کہا تمہارا کشن ہو مت ڈرو تمہارا پرمیشور جو تمہارے پتا کا بھی پرمیشور ہے اسی نے تم کو تمہارے بوروں میں دھن دیا ہوگا تمہارا روپیہ تو مجھ کو مل گیا تھا پھر اس نے شیمون کو نکال کر ان کے سنگ کر دیا تب اس جن نے ان منشوں کو یوسف کے گھر میں لے جا کر جل دیا تب انہوں نے اپنے پاؤں کو دھویا پھر اس نے ان کے گدہوں کے لیے چارہ دیا تب یہ سن کر کہ آج ہم کو یہی بھوجن کرنا ہوگا انہوں نے یوسف کے آنے کے سمیے تک ارثات دو پہر تک اس بھیٹ کو اکٹھا کر رکھا جب یوسف گھر آیا تب وہ اس بھیٹ کو جو ان کے ہاتھ میں تھی اس کے سممک گھر میں لے گئے اور بھومی پر گر کر اس کو دنڈوٹ کیا اس نے ان کا کشل پوچھا اور کہا کیا تمہارا وہ بوڑھا پتا جس کی تم نے چرچہ کی تھی کشل سے ہے کیا وہ اب تک جیویت ہے انہوں نے کہا ہاں تیرا داس ہمارا پتا کشل سے ہے اور اب تک جیویت ہے تب انہوں نے سر جھکا کر پھر دنڈوٹ کیا تب اس نے آنکھیں اٹھا کر اور اپنے سگے بھائی ونیامین کو دیکھ کر پوچھا کیا تمہارا وہ چھوٹا بھائی جس کی چرچہ تم نے مجھ سے کی تھی یہی ہے پھر اس نے کہا ہے میرے پتر پرمیشور تجھ پر انگرہ کرے تب اپنے بھائی کے سنے سے من بھر آنے کی کارن اور یہ سوچ کر کہ میں کہاں جا کر روں یوسف ترنت اپنی کوٹھری میں گیا اور وہاں رو پڑا پھر اپنا موہ دھو کر نکل آیا اور اپنے کو شانت کر کہا بھوجن پروسو تب انہوں نے اس کے لیے تو بھوجن نہیں کر سکتے ورن مصری ایسا کرنا گھنٹ سمجھتے تھے اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے بڑے بڑے پہلے اور چھوٹے چھوٹے پیچھے اپنی اپنی عوستہ کے انسار کرم سے بیٹھائے گئے یہ دیکھ وہ وسمیت ہو کر ایک دوسری کی اور دیکھنے لگے تب یوسف اپنے سامنے سے بھوجن بھستویں اٹھا اٹھا کے ان کے پاس بھیجنے لگا اور بینیامین کو اپنے بھائیوں سے پچگنا بھوجن بھستو ملی اس پرکار انہوں نے اس کے سنگ منمانہ کھایا پیا ادھا اے چودہ اس سمیں چودھائی دیش کے راجہ ہیرو دیش نے یہیشو کی چرچہ سنی اور اپنے سیوکوں سے کہا یہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا ہے وہ مرے ہوئوں میں سے جی اٹھا ہے اسی لیے اسے سمرد کے کام رگٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہیرو دیش نے اپنے بھائی فلپوس کی پتنی ہیرو دیش کے کارن یوہنہ کو پکڑ کر باندھا اور جیل خانے میں ڈال دیا تھا کیونکہ یوہنہ نے اس سے کہا تھا کہ اس کو رکھنا تیرے لیے اجید نہیں ہے اس لیے وہ اسے مار ڈالنا چاہتا تھا پر لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے بھاویش دوکتہ مانتے تھے پر جب ہیرو دیش کا جنمتن آیا تو ہیرو دیش کی بیٹی نے اس سو میں ناش دکھا کر ہیرو دیش کو خوش کیا اس پر اس نے شفت کھا کر بچن دیا جو کچھ تُو مانگے گی میں تجھے دوں گا وہ اپنی ماتھا کے اس کانے سے بولی یوہنہ پبتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہیں مجھے مانگوا دے راجہ دکھی ہوا پر اپنی شفت کے اور ساتھ بیٹھنے والوں کے کاران آکیا دی کی دے دیا جائے اور اس نے جیل خانے میں لوگوں کو بھیج کر یوہنہ کا سر کٹوا دیا اور اس کا سر تھال میں لائے گیا اور لڑکی کو دیا گیا جسے وہ اپنی ماں کے پاس لے گئی تب یوہنہ کے چیلے آئے اور اس کے شف کو لے جا کر کار دیا اور جا کر ییشو کو سما چاڑ دیا جب ییشو نے یہ سنا تو وہ ناؤ پچڑ کر وہاں سے کسی سنسان جگہ کو ایک آنٹ میں چلا گیا لوگ یہ سن کر نگر نگر سے پیدھلی اس کے پیچھے بھولیے اس نے نکل کر ایک بڑی بھیڑ دیکھی اور ان پر ترس کھایا اور ان کے بیماروں کو چندہ کیا جب سانچ ہوئی تو اس کے چیلوں نے اس کے پاس آ کر کہا یہ سنسان جگہ ہے اور دیر ہو رہی ہے لوگوں کو ودا کیا جائے کہ وہ بستیوں میں جا کر اپنے لیے بھوجن مول لیں پر ییشو نے ان سے کہا ان کا جانا آوشک نہیں تمہیں انہیں کھانے کو دو انہوں نے اس سے کہا یہاں ہمارے پاس پانچ روٹی اور دو مچنیوں کو چھو کہا ان کو یہاں میرے پاس لے آو تب اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کو کہا اور ان پانچ روٹیوں اور دو مچنیوں کو لیا اور سواغی کی اور دیکھ کر دھنے بات کیا اور روٹیاں توڑ توڑ کر چیلوں کو دی اور چیلوں نے لوگوں کو جب سب کھا کر ترپت ہو گئے تو چیلوں نے بچے ہوئی ٹکوں سے بھری ہوئی بارہ ٹوکریوں اٹھائیں اور کھانے والے ستریوں اور بالکوں کو چھوڑ کر پانچ ہزار پرشوں کے لگ بک تھے تب اس نے ترند اپنے چیلوں کو ناو پر چٹھنے کے لیے بیوش کیا کہ وہ اس سے پہلے پاڑ چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو بیدہ کرے وہ لوگوں کو بیدہ کر کے پراتھنا کرنے کو الگ پہاڑ پر چلا گیا اور سانچ کو وہ وہاں کیلا تھا اس زمین ناو جھیل کے بیچ لہروں سے ٹک مگا رہی تھی کیونکہ ہوا سامنے کی تھی اور یہ شو رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتے ہوئے ان کے پاس آیا جیلے اس کو جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے یہ بھوٹ ہے اور ٹر کے مارے چلانے لگے تب یہشو نے ترند ان سے باتیں کی اور کہا ڈھانڈس باندھو میں ہوں ڈھرو مت پدرس نے اس کو تر دیا ہے پرپو یدی تو ہی ہے تو مجھے اپنے پاس پانی پر چل کر آنے کی آگیا دے اس نے کہا آ تب پدرس ناؤ پر سے اتر کر یہشو کے پاس جانے کو پانی پر چلنے لگا پر ہوا کو دیکھ کر ڈر گیا اور جب ٹوپنے لگا تو چلہ کر کہا ہے پرپو مجھے بچا یہشو نے ترند ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا اور اسے کہا ہے علپو وشواسی تو نے کیوں سندہ کیا جب وہ ناؤ پر چل گئے تو ہوا تھم گئی اس پر انہوں نے جو ناؤ پر تھے اسے دند ود کر کے کہا سچ موچ تو برمیشور کا پتر ہے وہ پاہر اتر کر گنیس رکھ میں پہنچے وہاں کی لوگوں نے اسے پہچان دیا اور آس پاس کے سارے دیش میں سمچار بھیجا اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور اسے ویلیٹی کرنے لگے کہ وہ انہیں اپنے وستر کے آنچل ہی کو چھونے دے اور جتنے نے اسے چھوا وہ جنگے ہو گئے